بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں آج کی ویڈیو میری ان نوجوانوں سے ہے جو لوگ باتیں سنتے بھی ہیں اور ان میں مانتے بھی ہیں یہاں پر میرا کام دیکھیں میرے پر دو باتیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کرنا کیا چاہ رہا ہوں دو سیسی سیسی بات دو باتی ہوتی ہیں میڈیا میں آنے کا مطلب یا ویڈیو میں آنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے نوجوانوں کو سب سخاب دکھائیں اور ان کو ہرا ہرا دکھائیں اور ان کو آپ گھیرنے کی کوشش کر دیں یہ میں کہتا ہوں کہ اس انسان کے اوپر نالت ہے اگر وہ یہ کر رہا ہے سمپل سی بات یہ ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم کڑوی بات کر لیں ہم تھوڑی سی کڑوی بات کر لیں مگر وہ باتیں جو ہمیں معلوم ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیں تاکہ آپ بچ جاؤ ہم کام کر رہے ہیں اور ہم کو حلال کام سے بہت سارا پیسہ مل جاتا ہے اس لئے ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی کو میز گائیڈ کریں اب میں ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں جن لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ دبائی آجاؤ دبائی سے یورپ کی گیم ہے یا آپ ترکی آجاؤ ترکی سے یورپ کی گیم ہے یا کینیڈا کی گیم ہے یا آسٹریلی کی گیم ہے انڈونیشیا آجاؤ آسٹریلی کی گیم ہے یا آپ جو ہے وہ کتر آجاؤ یہاں کی گیم ہے یہ ملیشیا آجاؤ ملیشیا میں آپ کو یہ بات انفارم کر دوں کہ میں نے ترکی میں اور دبائی میں اور ملیشیا میں ان کیسز کو بھکتا ہے یعنی کہ بھکتا کس طریقے سے ہے میں نے وہاں پر لوگوں کو رہا کروایا ہے وہ میرے کلائنٹ نہیں تھے مطلب میں نے جن لوگوں کو ملیشیا میں رہا کروایا جن لوگوں کو دبائی میں رہا کروایا جن لوگوں کو ترکی میں رہا کروایا اور اس ٹائم میں ان ممالک میں یہ کام کرتا تھا مطلب اب میں نہیں کرتا یا مجھے بولیں میرا بھائی پھساوا ہے اب بھائی پھساوا ہے تو آپ دیکھ لو لیکن میں ایک ٹائم تھا آج سے تقریباً کوئی دس سال پہلے میں یہ ایکٹیویٹی کرتا تھا کہ اگر کوئی لیگل ایڈ چاہیے ہوتی تھی تو میں ہم لوگ وہاں پر سروس پروائیڈ کرتے تھے مطلب یہ نہیں فری آف کاؤس کرتے تھے جو خرچہ آتا تھا وہ یہ فورڈ کرتا تھا ہم اس کو سروس دیتے تھے کہ ملیشیا میں جو ہے وہ بندہ فس گیا ہے تو اس کو وکیل کر کے ان کو سروس پروائیڈ کر کے وہاں سے ان کو واپس پاکستان نکالنا جل از جل کیونکہ باری نہیں آتی ہے وہ آپ کو میں سسٹم کبھی بتا دوں گا وہاں پر پڑھا رہا ہے آدمی اگر اس کا کوئی ٹکٹ نہیں آرہا کوئی بندہ اس کو سپورٹ نہیں کر رہا تو باری نہیں آتی ہے پڑھا رہتا ہے سال دو سال اس میں نکالنا پڑتا ہے اگر آپ نکالنے کے لئے ہاتھ تکدو مارو گے تو ایک دو مہینے میں تین مہینے بندہ نکل جاتا ہے دوبائی میں یہی معاملہ ہے ترکی میں یہی معاملہ یہ چھوٹی بات ہے دیکھیں وہاں پہ ہوتا کیا ہے ایجنٹ نے آپ کو بڑھایا سمجھ رہی ہے بات آپ نے سمجھ رہی ہے یہ ویڈیو اس کے لئے نہیں کہ میں آپ سمجھے کہ یہ آپ کو میں ایزا بگ بردر بتا رہا ہوں آپ کے بات سمجھ نہیں ہے وہ یہ کہ ہوتاکس گیم کیا ہوتی ہے گیم یہ ہوتی ہے کہ آپ کو انہوں نے دکھا دیا ایک ویزا کہ یہ ویزا ہے یورپ کا ہو آسٹریلیا کا ہو کینیڈا کا اور وہ ویزا جو ہے وہ ویریفائی ہو جاتا ہے اب یہ ویریفائی کیسے ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم لیکن ویریفائی ہوتا ہے میں نے ویریفائی ہوتے ہوئے دیکھا ہے یعنی کہ کینیڈا کا ویزا آسٹریلیا کے ویزا کوئی ویزا کہہ لیجئے میں نے ویریفائی ہوتے دیکھا ہے اور وہاں کے جو گینگسٹرز ہیں ان کو میں نے دیکھا ہے وہ کیا سلوک کرتے ہیں وہاں کے جو اس زمانے میں ہوتے تھے کیفے تو کیفے کے اندر جا کے میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر کس طرح سے کام ہوتا ہے لیکن ویریفائی ہوتا ہے یعنی کہ آن لائن ویریفائی ہوتا ہے اب وہ کیا گین کرتے ہیں مجھے نہیں پتا نمبر چینج کر دیتے ہیں اس نمبر سے نمبر نام چینج کرتے ہیں کیا کرتے ہیں میرے علم میں نے یہ لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کیا کرتے ہیں آپ کو دکھا دیا آپ کو کہتے ہیں کہ جو ٹرائولنگ ہوگی وہ ملیشیا سے ہوگی دوبائی سے ہوگی ترکی سے ہوگی آپ نے ٹکٹ ویزا لینا ہے بعض اوقات ایجنٹ آپ کو ویزا لے کے دیتا ہے ترکی کا یا ملیشیا کا یا دوبائی کا ویزا بھیجتا ہے آپ کو آپ کو کہتے ہیں میں ویزا بھیج رہا ہوں ٹکٹ لے کے آ جاؤ کیونکہ ٹکٹ کو کاؤنٹ کرو یہی سے جو تم نے خرچہ کرنا ہے جو تم نے مجھے پیسے دینے ہے کیونکہ اس ٹیم تک کوئی بیلنس ہوتا ہی ہے اس بیلنس میں سے تم نے دینے ہے مجھ کو بارہ لکھ روپے تو اس بارہ لکھ میں سے پچاس درکھے ٹکٹ لے لوں اب اس طرح کی ساتھ فس جاتے ہیں آپ ٹکٹ لے لیتے ہیں ویزا کو وہ بھیج جاتا ہے آپ آج جاتے ہو وہاں پر وہ آپ کو وہاں پر آج ہو رہا ہے کل ہو رہا ہے ٹکٹ آ رہا ہے یہ ہو رہا ڈاکومنڈیشن ہو رہی ہے آپ کو وہ ایک مہینہ کے بعد آپ کو وہ ویزا ایکسپائر کروا دیتا ہے ٹکھے نا یہ نا ہو کئی ایک کنڈیشن بتارہ عنہ دوسری کنڈیشن بتائی خطرناک ہے اور ویزا ایکسپائر کروا کے وہ آپ کو آپ کے جہاں پر بھی آپ کی رہائش ہوتی ہے وہاں پر آپ کے اوپر لگواتا ہے چھاپا پولیس کا یہ اللیگل یہاں پر لڑک رہ رہے ہیں اور آپ ہو جاتے ہو جیل کے اندر پھر جو ہے نا جب جیل میں چلے آتے ہو تو پھر جو ہے ہمارے سامنے فیملیاں روتی ہیں کہ جی وہ میرا بھائی بند ہو گیا یہ ہو گیا پہلے تو ہم سرچ کرتے ہیں اسے لکر کدھر گئے ہیں سرچ کرنے کے بعد جو ہے پھر وہ وکیل کرتے ہیں وکیل جو ہے وہ ان کو ان کے سر ہلاتا ہے کہ جی ہاں غلطی ہو گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا ڈیپورٹ کرتے ہیں اب جو ڈیپورٹ ہو گیا تو کہتا ہے جی آپ کے بند ہی پکڑے گئے تو میں کے درست اس کو ملیشے بھیجوں اس نے غلطی کی یہ ہو گیا وہ ہو گیا مطلب وہ کیس وان دب جاتا ہے وہ پیس پیسے کے مر جاتے ہیں تو جو ایجنٹ ہے وہ ہیو بھی بن جاتا ہے وہاں پر زندگی تو ہے نا زندہ تو ہے نا بھر ٹھیک ہے پیسے پیسے آنے جانے چیز ہے تو ایجنٹ آپ کے پیسے بھی لے گیا بچہ آپ گھر پہ خیریت سے آ گیا بچہ تو ہو گئی دوسرا کیس بڑا خطرناک ہوتا ہے اور وہ یہ ہوتا ہے کہ خاص طور پر ملیشن ترکی میں نے دیکھا ترکی میں یہ ہوتا ہے ترکی میں جو بلاتے ہیں نا تو وہ سمپلی احوہ کر لیتے ہیں آپ کو گاڑی سرویس دیتے ہیں آپ کو احوہ کر لیتے ہیں احوہ کرنے والے وہ بھی ہیں جو آپ کو وہاں بلاتے ہیں اور احوہ کرنے والے وہ بھی ہیں جو ٹیکسی وارڈ خلک ملکے یا ٹرانسپورٹ خلک ملکے آپ کو وہ گھر لے جاتے ہیں وہاں احوہ کارتے ہیں اور ابھی جو ترکی میں ہماری بات خراب ہوئی ہے نا ترکی میں اس لئے میں اتنی حالت خراب ہوئی ہے کہ لوگوں نے وہاں پھر احوہ کر کر کے Holocaust کے وارے پوارے ہماری ست یعنیس کر دیا ہے پاکستانی پکڑا جا رہا ہے سر لنکن کو اغواہ کر لیا بنگالیوں کو اغواہ کر لیا کس کو اغواہ کر لیا آپ کیا ہوتا ہے کہ وہ ان سے کہتے ہیں کہ فون کرو اور گھر سے پیسہ مانگاؤ آپ چاہے وہ اس نے آپ کو بلائے ہوا ہے یا چاہے آپ اس نے وہ کیا ہوا ہے اس میں وہ افغاہ ہو کے وہ پیسے بھرے جا رہے ہیں تو یہاں پر صورتحالی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو ائرپورٹ سے پک کرتے ہیں اور ایک کمرے میں وہ آپ کو لے جاتے ہیں کہتا ہے کہ میرا بندہ آ رہا ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ وہ تو نہیں آیا میں آیا ہوں میں آیا ہوں اور کہتا ہے کہ میں تو وہ نہیں ہوں جو آپ کو آیا ہے میں نے تو ٹرپ کیا ہے آپ کو میں نے آپ کو جھوڑ بولا ہے اور میں آپ کو لے آیا ہوں اپنے اڈے کے اوپر اب اپنے گھر میں فون کرو اور دس لاکھ پانچ لاکھ جو بھی قیمت ہے اور جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے وہ بھی لے لیتے ہیں اس کے پاس کہتا ہے بھاگ جا تو اس کے پاس پھر ترکی میں کچھ ہوتا نہیں ہے ترکی میں کچھ نہیں ہوتا اس کے پاس اور وہ ایک ویڈیو کال ہوتی ہے جس میں وہ گن سر پر رکھ دیتا ہے یار اسیو سے باندھ دیتا ہے کہتا ہے کہ جی گھر یہ ویڈیو کال ملاتا ہے کہتا ہے ابا جی پیسے بیجو ورنے مجھے مار دیں گے یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں اس لیے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اس قسم کی ایکٹیویٹیسی میں بچنا ہوتا ہے اچھا یہ بچنا کیسے ہوتا ہے بچنے میں سب سے پہلے طریقہ یہ ہے کہ کبھی بھی ایسے لوگوں سے ڈیل مت کریں جن لوگوں کا جو لوگ جنرلی کام کر رہے ہیں مطلب سڑک پہ کام کر رہے ہیں سٹریٹ پہ کام کر رہے ہیں نہیں جس کو پیپر دے رہے ہو اس کا آفیس ضروری ہے پہلا معاملہ آفیس ہوگا تو ایک پکڑ تو ہوگئی دوسرا اس کا لائسنس ضروری ہے لائسنس ہوگا اس کی پکڑ پکی پکی ہے ٹیک ہے نا پکڑ اور اس کے بعد جو ہے ڈیل کرو اس آدمی سے جس کا کہہ سب کچھ ہو اور جو ڈیمانڈ آپ کو بتا رہا ہے وہ ڈیمانڈ چیک کرو کہ وہ ڈیمانڈ ہے بھی کین نہیں ٹیک ہے نا اگر وہ کہہ رہا ہے کہ وہاں آجاؤ وہاں سے وہاں آجاؤ ایک بار اگر آپ ترکی پہنچ گئے یا دبائی پہنچ گئے تو پھر تو ختم ہوگیا نا کھیل پاکستان کی ضروری ختم ہو جاتی یہ جو ہم لوگوں کو بھیجتے ہیں ہمارے آفیس سے لوگ جاتے ہیں ہم ان کا پروٹیکٹر کرتے ہیں پروٹیکٹر میں وہ پروٹیکٹر آفیس میں جا کے وہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میرے پہ کوئی پریشر نہیں ہے میرے پہ کوئی دباؤ نہیں ہے مجھے کوئی اغوان ہی کر رہا اور میں جا رہا ہوں یہ باتیں ہوتی ہیں وہاں پر گورنمنٹ سامنے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے تو جو آپ نے دبائی سے پہنچ گئے جو دبائی پہنچ گئے لیسنس آپ کے ذمہ دار نہیں ہے کوئی کمپنی آپ کے ذمہ دار نہیں ہے تو کیا ہوا میں کام کیا ہے تو اس لیے جو ہے احتیاط کیجئے نوستر بازوں سے بچیئے دھوکے بازوں سے بچیئے اور اپنی تسلیح کیجئے اگر دل سمجھے ویریفائے ہو جائے معاملہ تو کیجئے یہ نہیں کہ مجھے آپ کی شکل اچھی لگ رہی ہے یا مجھے آپ کی زبان اچھی لگ رہی ہے مجھے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ان باتوں میں مت پڑھئے گا کیونکہ جو بہت مٹھا بولنا شروع کر دے جو بہت مٹھا بولنا شروع کر دے فکر ہی نہ کریں اوہ میں نے بڑے کام کیے ہوئے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں وہ کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کو سکرین کے اوپر کہتا ہے میرا ایک اور ویزا لگ گیا میرا ایک اور ویزا لگ گیا یہ بھائی جا رہا ہے بغیر ڈاکومنٹ کے یہ بھائی جا رہا ہے بغیر اوہ یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں پاسپورٹ ہے وہ دکھا رہا ہوتا ہے لوگ مجھے بھی کہتے ہیں کہ آپ یہ کام شروع کر دیں ہم پچیس سال سے کام کر رہے ہیں میں شرم آتی ہے پاسپورٹ دکھاتے ہوئے پچیس سال کے بعد پاسپورٹ دکھاؤں گا میں آپ کو اس سے اچھا ہے کہ میں تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو عدکاریاں ہوتی ہیں نا پاسپورٹ دکھانا اور یہ دیکھیں صاحب بیٹھے ہوئے میرے برابر میں آپ بتائیں جی آپ بتائیں اوہ جی میں ان کے پاس آیا یہ بڑے اچھے لوگ ہیں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ بڑی خطرناک ہوتی ہیں وہ کہہ رہا ہے تو وہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کی زبان پر آپ اتوار کر رہے ہیں وہ اس کے پاس بیٹھا ہوا اس اسی کا آدمی ہوا نا سمپل سی بات یہ ہے اس لیے یہ تمام چیزیں چھوڑ دیں سٹیکر بنانا آپ کو دکھانا یہ تمام چیزیں بہت آسان ہیں پاسکورٹ کے اوپر سٹیکر لگانا کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ بھی میں نے سب کچھ دکھا ہوا ہے میں جو میں آپ کو سے بات کر رہا ہوں میں دنیا دیکھ کے کہاں کیا ہوتا ہے ایک شکل آپ نے دیکھی ہوئے ہیں ترکی کی یا ملیشیا کی یا دبائی کی یا ممالک کی کتر کی یا کینیڈا کی تمام چیزوں کی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہے اور بہت کچھ دیکھا ہوا ہے اس لیے جو ہے آپ کو کہتا ہوں کہ چینل پر رہ کر کے ویڈیو پور دیکھا کریں اس کو آپ کہیں کہ یہ مطلب کی باتیں نہیں کر رہا یہ کچھ نہیں کر رہا یہ اگر ایک آدمی بچ جائے نا میرے لیے وہ میں کہتا ہوں میں جیت گیا کم از کم اس کا سواب مجھے ضرور ملے گا تو یہ سواب کی نیت صحیح ہے ویڈیو فارڈ کیجئے گا اس کے اندر میرا مفات کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے نا کہ میں سارے اپنی راج کھول رہا ہوں تو یہ سارے میں ایجنٹوں کے راج کھول رہا ہوں یہ سارے میں ان لوگوں کے راج کھول رہا ہوں جن لوگوں نے مجھے بعد میں فون کرنا ہوتا ہے کہ تجھے ہم دیکھ لیں گے تو ہمارا راج کھولتا ہے کوئی بات نہیں میری جان کو آئیں گے نا کوئی بات نہیں ان کو میں دیکھ لوں گا آپ لوگ احتیاط کریں کیونکہ میرے وجہ سے ان لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو پہنچیں ٹھیک ہے نا جس طرح وہ کہتے ہیں میں تکلیف پہنچاؤں گا ان کو ٹھیک ہے نا تو میں مسئلہ نہیں ہے اگر ان کے ہاتھوں مارے بھی گیا تو پھر بھی اللہ کی نظر میں جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجھے شہادت کا ہی درجہ ملے گا یہ میرا بلیف ہے اس بلیف کو رکھتے ہوئے میں کام کرتا ہوں اور پھر کیا ہے ایک دن مرنا ہی ہے کوئی ویسی بات تو نہیں ہے کہ میں بچ جاؤں گا بچیں گے تو کوئی بھی نہیں نہ آپ اور نہ میں اس دنیا نے ختم ہونا ہے ہر چیز نے فنا ہونا ہے ہر چیز نے ختم ہونا ہے صرف رہے گی ذات اللہ کی اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ